انہوں نے دو باتیں کہی تھی انہوں نے ایک یہ کہا تھا کہ جنرل واجواہ اور جنرل فیض آپ میرے بانی کر کے نیوٹرل ہو جائیں ایک انپوپلر گورنمنٹ ہے اس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں یہ آپ مت کریں یہ کہا تھا مطلب ان کا یہ تھا کہ آئین کے مطابق آپ کو کسی کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے آپ یہ جو سائیڈز لے رہے ہیں جو آج بھی خاجہ آسف نے پریس کانفرنس میں بات کر رہے ہیں یہ سائیڈز مت لیں خان صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ آپ میری سائیڈ لیں نیوٹرل نہ ہوں کیونکہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک انسٹیٹیوشنل اٹیک کی ہے انہوں نے دو جرنیلوں کے اوپر بات کی تھی اور صرف اس حد تک گئے تھے کہ دیکھئے آپ خیال رکھیں انسٹیٹیوشن بدنام ہو جائے گی آپ کسی کی سائیڈز نہ لیں جو کہ آئین کے مطابق تھی تو اگر نام لے لیا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع کی تھی بات خلائی مخلوق سے وابڈا اگریکلچرل ڈپارٹمنٹ خلائی مخلوق یہی تھی نا اسٹیبلشمنٹ بھائی لوگ پرشتے مطلب ہے کوئی ادھر آتا نہیں تھا اس سے آگے آج تک کبھی بات نہیں گئی تھی خان صاحب تو کسی اور لیول پہ لے گئے ہیں اگر وہ ریڈ لائن تھی تو یہ تو ریڈ بیریئر کروس ہو گیا اب وہ کیسے خان صاحب کا جو بیان ہے اسے ایک چیز واضح ہو گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کا رہنا ایک دن بھی اور وہ ان کو acceptable نہیں ہے کیوں کہ اگر یہ رہ گئے نومیمبر تک تو پھر اگلے آمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہی حکومت کرے گی جو وہ پیگ لے رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف نے یا پی ڈی ایم حکومت نے نئی اپوائنٹمنٹ کی تو عمران خان کے مطابق وہ اسی جرنیل کو لگائیں گے جو ان کے حق میں ہوگا اور وہ غدار ہوگا انہوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ جس کو بھی یہ لگائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ وہ غدار ہوگا اور وہ اپنی چوری چھوپانے کے لیے اور وہ ان کا ساتھی ہوگا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پانچ چھے سینئر جنرل جو کے لائن میں ہوتے ہیں جس میں سے سیلیکشن ہوتی ہے کسی کو بھی آپ سیلیک کر لیں تو وہ جس کو بھی یہ حکومت سیلیک کرے گی تو وہ خان صاحب نے پہلی رول آٹ کر دیا کہ میں اس کے خلاف محیم چلا ہوں گا اور وہ محیم الوطن نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن محیم والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا